بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میرا لیکچر نمبر نو ہے سبق نمبر دو اسلام میں قدگری کی مزمت مصنفل تاف حسین حالی نسری اعتبار سے اسلاحی مضمون صفحہ نمبر سولہ پہ ہم لوگوں نے کل پیراغراف نمبر پانچ میں پڑھا تھا کہ حدیث کے ذریعے جو ہے حدیث میں جو بتایا تھا کہ جو سائل ہے ان کو سوال کرنے سے کیسے روکا جائے تو یہاں پر اس کا یہ طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ فوری طور پر جو غیر ضرورت مند سائل ہے ان کی مدد سے ہاتھ روکا جائے ان کی مدد نہ کی جائے اور جو ضرورت مند ہیں یا جو ضرورت کے تحت مانگ رہے ہیں ان کو دیا جائے غیر ضرورت مند کو جو ہے ان کی مدد نہ کی جائے اگر ان کی مدد سے ہم لوگ ہاتھ روکیں گے تو وہ خود بخود محنت و مشکت کی طرف راغب ہو جائیں گے نیکسٹ پیرگراف ہے ہمارے پاس ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیگ مانگنے کا بترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرائیت کرتا جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھکمنگو کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں پر دیکھیں ملک و قوم قوائد کی روح سے مرقب عطفی ہے مرض متعدی وہ مرض جو پھیلتا ہے سرائیت دیزی سے پہننا روز بروز ہر روز بھکمنگو بھیگ مانگنے والو یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر دی جائیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بھکنی چھڑ سے کاٹ دینا یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک و قوم میں یہ سب سے بڑا احسان ہوگا کہ یہ جو بھیگ مانگنے کا جو پیشہ ہے یہ جو روز بروز زیادہ ہو رہا ہے ایک مرض کی طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کی جو ہے بلکل بھکنی کی جائے جر سے اس چیز کو کاٹا جائے آہستہ آہستہ جو ہے اس چیز کو ہم جر سے ختم کرے اور جر سے ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اس سے اوپر پیراگراف میں بتایا گیا تھا کہ غیر ضرورت منسائل کی مدد نہ کی جائے ان کو کچھ نہ دیا جائے تو خود بخود یہ مرض جو تیزی سے پھیل رہا ہے یہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا یہاں پر جو ہے بھک مانگنے کا بترین پیشہ مرض متعدی کی طرح افراد و اقوام میں سرائیت کرتا جاتا ہے اس لائن کو انڈر لائن کر دیں یہ آگے لائن انڈر لائن کریں روز بھر روز بھک مانگو کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے اس لائن کو انڈر لائن کریں آگے دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز مدت دراز طویل عرصے تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مضموم سمجھا جاتا تھا اس طرح اور طرح طرح سے اس کا انصداد انصداد روک تھام کیا جاتا تھا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس چیز کو برا سمجھا ہی جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسلامیہ ممالک میں اسلامی ممالک میں اس چیز کو نہایت برا سمجھا جاتا تھا اور اس کی روک تھام کے لیے وہ مختلف طریقے اپناتے تھے کہ یہ چیز نہ پھیلے نیکس پیرگراف کی طرف دیکھیں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی سائل سوال کرنے والی کی اور یہ سمجھ کر کہ یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے آپ نے جھولی کا ایک سرہ ایک سرہ ایک سائیڈ ایک طرف پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھار دیا اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے اس لائن کو انڈر لائن کرے آپ نے جھولی کا ایک سرہ پکڑ کر اس کو انٹوں کے آگے جھار دیا اور فرمایا تو سائل نہیں تاجر ہے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک سوال کرنے والی کی آواز سنی تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بھوکا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو کھانا دے روٹی دے آو اس کو کھانا دے آو جب اس نے وہ روٹی دے اس نے وہ کھانا کھا لیا کہتے ہیں پھر اس کی آواز آ رہی تھی پھر وہی والا سائل مانگ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ ابھی تو ہم نے تمہیں کھانا دیا ہے ابھی تمہیں روٹی دی ہے پھر تم مانگ رہے ہو جب اس کی جھولی دیکھی تو وہ روٹیوں سے بھری ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جھولی جو تھی وہ انٹوں کے آگے جھار دی تھی یعنی وہ ساری روٹیاں اس نے جو تھی انٹ کے آگے ڈال دی تھی اور کہا کہ تم سائل نہیں ہو تم تجارت کرتے ہو تمہارا یہ پیشہ ہے تم جو ہو اس کا کاروبار کرتے ہو علامہ مکری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں علامہ مکری یہ عالم دین اور عدیب تھے ان کی مشہور کتاب ہے تاریخ اندلس اس لائن کو انڈر لائن کریں علامہ مکری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں ان کا آپ لوگ مکمل نام دیکھیں شہاب الدین ابو العباس احمد بن مکری یہ ان کا پورا نام ہے شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد مکری اس لائن کو انڈر لائن کریں علامہ مکری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس اندلس پین کا پرانا نام ہے میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق تندرست سے حتمن کام کے لائق کام کے قابل دیکھتے ہیں اس کو نہایت زلیل زلیل رسوا کرتے اور سخصص کہتے ہیں کہتے ہیں اندلس میں علامہ مکری اپنی مشہور کتاب تاریخ اندلس میں کہتے ہیں کہ اندلس میں جو سائل صحت مند ہوتا تھا تندرست ہوتا تھا کام کے قابل ہوتا تھا وہ پھر بھی کسی سے سوال کر رہا ہے تو اس کو نہایت زلیل کرتے اس کو انتہائی سس کہتے تھے اسی کا نتیجہ ہے کہتے ہیں اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ یہاں اپاہج اپاہج جو چل پھر نہ سکے لگڑا اور معذور معذور مجبور لاچار کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا کہتے ہیں جب ایسے بنتے جو صحت مند تھے کام کے قابل تھے اور وہ کچھ مانگ رہے ہوتے تھے تو ان کو انتہائی رسوا کیا جاتا تھا کہتے ہیں اس کے اتنے اچھے نتائج مرتب ہوئے ہیں کہ یہاں پر انتلس میں صرف آپاہج اور معذور آدمی ہی سوال کرتا تھا اور کوئی سوال نہیں کرتے تھے مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی ملک قوم کے افراد نظر نہیں آتے افراد فرد کی جمع کہتے ہیں افسوس انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جس قدر اسلام میں اس چیز کی مضمت کی گئی ہے سوال کی مضمت کی گئی ہے اسی قدر مسلمان قوم میں مسلمان اقوام میں مسلمان قوموں میں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے اور اب مسلمان یہ زیادہ جو ہیں وہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں صفحہ نمبر ستارہ پہ دیکھیں پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود حدود حد کی جمع اور اختیارات اختیارات اختیار کی جمع میں جہاں تک ہو سکے جہاں تک ان کی دسترست دسترست ان کی پہنچ ہو اس نالائک اور بری رسم کا ان سے داد کریں ان سے داد روک تھام کریں کہتے ہیں اگر ہم انفرادی طور پر یہ کوشش شروع کریں انفرادی سطح سے اگر ہم لوگ یہ کوشش شروع کریں کہ ہم کسی ایک بھی غیر مستحق غیر ضرورت من ساحل کو نہ دیں تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ ہر مسلمان اپنا فرض سمجھ جائے گا آپ لوگوں کے پاس جتنے اختیارات ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے انفرادی سطح پر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ یہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی خاص کر ہمارے علماء علماء عالم کی جمع اور واضعین واضعین نصیحت کرنے والے واضعین واضع کی جمع کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باقی بے باقی بغیر کسی در کے سواز کی مجلسوں میں سوال کی مزمت کریں کہتے ہیں ہمارے علماء ہمارے نصیحت کرنے والے ہمارے جو تبلیخی جماعت ہوتے ہیں کہ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے بغیر کسی جھجک کے وہ اس چیز کی برائی جو ہو بتائیں جیسے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسے درس یا کوئی ایسے اسلامی محفل ہیں اور وہاں پر عالم موجود ہے تو ان علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی برائی بتائیں تو ہو سکتا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے اس بات کو بتائیں وہ خود انفرادی طور پر اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں یہ چیز خود پہ خود کم ہونی شروع ہو جائے جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے وارد ظاہر ہوئی ہے کہتے ہیں اب بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ایک بندے کو نہیں دیں گے تو یہ گناہ ہے تو کہتے ہیں احادیث کے حوالے آیات کے حوالے مختلف روایات سے جو ہیں ان علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو آگاہی دے کہ اس چیز کی کس قدر مزمت کی گئی ہے اور اسلام میں یہ چیز منع ہے اور جو مذر نتیجے مذر نقصان دے نتیجے سائلوں کی کسرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں کسرت زیادی اور اسراف اور فضل خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا جا بجا جگہ جگہ بیان ہوئی ہے عام مسلمانوں کے ذہن نشین کرائی جائے ذہن نشین ذہن میں بٹھا دینا کہتے ہیں جو ان سائلوں سے ملک کے حق میں جو مذر خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتائے جائیں اس کے علاوہ اسراف فضل خرچی کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا اس کے گناہ ہے جب ہم لوگ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں اسراف سے کام لیتے ہیں اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں اگر ہم لوگ جو اس کو فضل طور پر استعمال کرتے ہیں تو چیز جو ہوگی اسراف فضل خرچی میں آئے گی اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں اگر وہ ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا تو ہم اس کی مدد کریں ایسے لوگوں کو ہم لوگ ڈھونڈے ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے ہٹے کٹے سہت مند بھیق مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کہ الٹا گناہ کا مرتقب ہونا ہے کہتے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے یہ ثواب نہیں ہے یہ الٹا گناہ ہے یہاں ہمارے پاس ورڈ ہے مرتقب اس کا مطلب ہے ارتکاب کرنے والا سرزد کسی کام کا ہو جانا کسی کام کا ہو نہ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں اسی قدر مستحق بیواؤں 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 کی جمع یتیموں یتیم کی جمع اور ہمسائیوں کی حق تلفی ہوتی ہے حق تلفی ان کا حق مارا جاتا ہے اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج باتا ہے اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں کی کرمی ہوتی ہے کہتے ہیں ہم لوگ جتنا ان غیر ضرورت من ساحل لوگ کو دیتے ہیں ہم جتنی ان کی مدد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس طرح جو مستحق حق دار لوگ ہوتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ جو ایک رسم بن گئی ہے بھیک مانگنا سوال کرنا ایک رسم بن گئی ہے کہتے ہیں اگر ہم لوگ ایک چیز حاصل کرتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو بھی آسانی سے مل جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں محنت کریں ہم لوگ کیوں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کہتے ہیں اس طرح جو قوم میں کام کے آدمی ہوتے ہیں چپٹر ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اس کے اہم نکات میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اس کے لاوہ بیس میں بہت سارے اہم نکات ہے جو آپ لوگ اپنے پاس کافی پر نوٹ کر لیں گدہ گری ہمارے معاشرے کا ایک ناصور ہے اس کا علاج ضروری ہے اسلام میں گدہ گری کی روز بھکمنگو کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم غیر ضرورت مند سائلوں کی مدد کرتے ہیں علماء کو چاہیے کہ وہ اس کی برائی کے بارے میں احادیث کے حوالے دے کر مسلمانوں کو ذہن نشین کروائے تاکہ اسلامی ممالک سے اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے یہ علماء مانگ رہے ہیں اس کی ایسی سزا رکھی جائے ان کو پکڑا جائے ان کو سزا دی جائے جرمانہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کی حمد ہی نہ ہو کہ یہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلیں یہ آپ کا چپٹر کور ہو گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے اب ہم لوگ آئیں گے سفہ بھی کر جاتا کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتے تھے اگر کسی سوال کے ہاتھ سے کوڑا اس میں آتا ہے کوڑا وہ شخص کسرس سے اپنے لیے دیش دوزخ طلب کرتا ہے آتش دوزخ آتش کے نیچے زیر لگائیں جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ دیش ہے وہ ملعون ہے یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چیرے پر دیش مانگنے کا دا ہو بھیق مانگنے بھیق مانگنے کا بدترین پیشہ مرض متعدی کی طرف افراد و اقوام میں دیش کرتا جاتا ہے سرائیت حضرت سوال نمبر دو تین چار پان چھ سات یہ آپ لوگ کے جو سوالات جوابات ہے جب سکول انشاءاللہ کھلیں گے تو اس کی فوٹو کوپی آپ لوگوں کو مل جائے گی مختصر سوالات کے جوابات ہیں یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ ہے واحد کے جمع جمع کے واحد لکھیں سوال سوالات حاجت حاجات اشخاص شخص مطلب مطالب احادیث حدیث مستحق مستحقین احسان احسانات ملک ممالک تاجر تجار اقوام قوم لیکن اس کی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بورٹ کے پیٹرن سے ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لوگ سوال دیکھیں سوال ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ واحد میں واحد لکھیں جمع میں جمع لکھیں اس کے ہم لوگ الگ الگ کولمز بنائیں گے واحد کے جمع جمع کے واحد یہاں پر آپ لوگ دیکھیں واحد جمع کیلئے الگ کولم بنانے ہوتے ہیں جمع وہ واحد واحد کو جمع میں الگ الگ کر کے لکھنا ہوتا ہے ایسے نہیں کرنا کہ واحد کولم بنائیں اس میں واحد لکھیں جمع کا بنائیں اس میں جمع لکھیں یہ طریقہ غلط ہوتا ہے الگ کولم بنانے ہیں کیونکہ یہ پورٹ کا پیٹرن ہے نیکسٹ قویسٹن کی طرف آئیں آپ منرزیل الفاظ کے متضاد دیکھیں گناہ سواب یہ اپنے پاس آپ لوگ نوٹ کر دی جائیں نیکی بدی آزادی غلامی مسلمان کافر تندرست بیمار آگ پانی فروغ خرید دوزخ جنت حرام حلال ناداری مالداری سوال نمبر دس ہے آپ کے پاس منرزیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں ان کے میں آپ لوگوں کو صرف مطلب بتاؤں گی اور ان کے جملے آپ لوگ رف کافی پر بنائیں گی جب آپ رخ سکول آئیں گے انشاءاللہ تو ہم چیک کریں گے مزمت برائی کرنا انصداد روک تھام مسائل مشکلات دھتکارنا ڈانٹنا آتش توزخ دوزخ کی آگ تروخ کوئی جھوٹ بولنا دست مبارک ہاتھ مبارک خون بہا دیت ممانیت منع کرنا سوال نمبر گیارہ کی طرف آپ لوگ آئیں سوال دیکھیں فیل ناکس وہ فیل ہے کہ جب تک فائل کے علاوہ کوئی اور اسم یا سبت اس کے ساتھ نہ ملے تو وہ بات کو مکمل نہیں کرتا جیسے ہے ہوں ہو تھا تھے تھی تھی وغیرہ ناکس نقص سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے کمی ٹھیک ہے یعنی وہ فیل جس میں کوئی کمی ہو ہے کیا ہے ہوں کیا ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے لئے میں نے یہ امثال لکھ ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں ہے علی نیک ہے اس کے ساتھ جب تک یہ اسم اور صف نہ لگے اسم اور صف جب تک یہ دو نہ لگے تو یہ آپ لوگ اس کو ہائٹ کرے ہے کیا ہے تو اسم اور صف جب ساتھ لگا ہے تو یہ مکمل ہو گیا ہے ورنہ تو یہ ناکس ہے نقص ہے اسم کمی ہے تو یہ فیل ناکس ہے وہ فیل جس میں جس کے ساتھ اسم یا فیل نہ ہو تو اس میں بات مکمل نہیں ہوتی کیا ہوں اب یہ اسم سے اسم اور صف اٹھا دیں تو میں ذہین ہوں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس تعریف میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ اسم یا صف نہ ملے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے اس میں نقص ہوتا ہے آپ اس سبق میں پانچ جملے منتخب کریں اور اس میں فیل ناکس کی نشان دہی کریں کہ آپ لوگ خود ہی ساتھ ساتھ رف کپی پہ کرتی ہیں بک پہ اما کرتی ہیں رف کپی پہ کریں گے تو زیادہ آپ لوگ کی لئے کلئر ہوگا ٹھیک ہے اس میں فیل ناکس کو انڈر لائن کرتے جائیں سوال نمبر پارہ ہے جسے جملے میں مصند دلے اور دونوں اسم ہو اور فیل ناکس آئے اسے جملے اسمیہ کہا جاتا ہے جملے اسمیہ کے فائل کو مبتدہ اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے مبتدہ اور خبر کی پہچان یہ ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدہ آئے گا اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے جملے اسمیہ کے تین بنیادی اجزاء ہے اس لائن کو انٹر لائن کرے یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے طور پر آپ کے پاس آتے ہیں مبتدہ خبر فیل ناکس یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے طور پر آتے ہیں مصند الہ اور مصند کے بارے میں آپ لوگوں نے پر چپٹر میں پڑھا تھا وہ جملہ جس میں کسی شخص یا چیز مصند الہ ہوتا ہے اب جملہ اسمیہ کی تاریف بتائی گئی ہے وہ جملہ جس میں مصند الہ اور مصند دونوں عسم ہوتے ہیں اور اس کے آخر میں فیل ناکس آتا ہے اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں جملے اسمیہ کے تین بنیادی اجزاء ہیں مبتدہ خبر فیل ناکس مبتدہ اور خبر کی پہچان یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اگر کون لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں مبتدہ آئے گا اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی یعنی اگر ہم پوچھتے ہیں کون کون یعنی کسی کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں اور وہاں سے ابتدہ ہوتی ہے تو وہ مبتدہ ہوگا اگر ہم کیا کیا کر رہے ہو تو جو ہم خبر دے رہے ہیں جو ہم ریپورٹ دے رہے ہیں ہوتے ہیں وہ خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کون لگا کر سوال کیا جائے اگر سوال میں کون آئے گا تو جواب میں مبتدہ آئے گا ابتدہ کرنے والا اگر کیا لگا کر سوال کیا جائے تو جواب میں خبر آئے گی جو آپ لوگ ریپورٹ دیتی ہیں اب یہاں پر مثالیں موجود ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے مبتدہ خبر اور فیل ناکس کی پہچان کروانی ہے علیف ہے آپ کے پاس حیرہ ذہین ہے حیرہ مبتدہ ذہین خبر ہے فیل ناکس یہاں پر آپ لوگ دیکھیں حیرہ مبتدہ کیا ہے ذہین ہے یہ اس کی خوبی ہے صفت ہے صفت اور یہ خبر دونوں ہے ہے فیل ناکس جملے میں کسی شخص کے بارے میں کہا جائے تو وہ مصند علیہ ہوتا ہے جو کچھ کہا جائے وہ مصند ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں کول ذہین ہے کول مبتدہ ذہین خبر صفت بھی ہے یہ خوبی بھی ہے اس کی ہے فیل ناکس جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے مصند علیہ جو کچھ کہا جائے وہ مصند ہوتا ہے یہ ترقیبِ نہوی اس کی تکتی ہے نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں موسم خوشگوار ہے مبتدہ خبر فیل ناکس ان مثالوں میں ہیرا کول موسم مبتدہ ہے ذہین نیک اور خوشگوار خبر ہیں ہے کو فیل ناکس کہا جاتا ہے آپ جملے اسمیہ کی تین مثالیں لکھ کر اس میں مبتدہ خبر اور فیل ناکس کی نشاندہ ہی کریں تین الفاظ پر مشتمل آسان سے جملے بنائیں علی ذہین ہے نیک ہے شرارتی ہے عام میتھا ہے اس طرح آسان سی امثال بنا کر ایسی امثال نہیں بنانی جس میں فیل آتا ہو کیونکہ وہ مثال آپ لوگوں کی غلط ہو جاتی ہے جیسے کھیلتا ہے دوڑتا ہے تو یہ جو ہوں گی یہ پھر الگ چیزہ ہو جاتی ہے وہ جملے فیلیا ہو جاتا ہے یہاں پر صرف تین آسان الفاظ پر جس میں کوئی صفت آئے کوئی خوبی آئے تو آپ لوگ کی جملے اسمیہ کی امثال ہیں آپ لوگ خود اپنے پاس نوٹ کر لیں ایسی تین مثالیں اپنے لئے ذہین ہے نیک ہے شرارتی ہے میتھا ہے عام میتھا ہے اس طرح کی امثال اپنے لئے بنا کر مبتدہ خبر اور فیل ناکس کی پہچان کر لیں سبق کے آخری پیرگراف کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کریں سبق کا آخری پیرگراف آپ لوگ کے پاس صفحہ نمبر ستارہ پر موجود ہے خاص کر علم اور وازین یہاں سے لے کر قوم کے کام کے آجوے کی کمی ہوتی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگ اس کو آسان چار سے پانچ لائنوں میں لکھ لیں نیکس سرگرمی ہے طلبہ کے ماں بین کا دردری کی مضامت پر مقالمہ کروائیں یہ انشاءاللہ جب آپ لوگ سکور لائیں گی تو پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ کروایا جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سبق پڑا اس کے مشکی سوالات کی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا اب آپ لوگوں کا جو کام ہے آپ وہ کریں گی اس پورے چپٹر میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ اپنے پاس رفکاپی پر نوٹ کریں گی جملے رفکاپی پر بنائیں گی مبتدہ صفت فیل ناکس اس کی بار بار آپ لوگ پریکٹس کریں گی اور یہاں پر مثالیں دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ وہ امثال خود بنائے رفکاپی پر ہم انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے چیک کریں گے اور آپ لوگ جو ہیں اس کی پریکٹس کریں جب تک یہ پریکٹس نہیں ہوگی آپ لوگوں کی یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اپنا بہت خیال بکھی اللہ حافظ